بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج ایک نئے ویڈیو کو ساتھ حاضر آپ کو جو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ پبلک سرویس کامیشن میں چار سو سات سینئر اڈیٹر کی جابز آ چکی ہے اور یہ سارے پاکستان کے لئے ہے چار سو سات پلس تک ویکنسی ہے اور اس کے لئے جو کالیفیکیشن ہے بیجلر ہے اور اس کے عمر کی حد جو ہے پینتیس سال ہے اور یہ سارے پاکستان اور میل این فی میل دون اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا اپلائی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ان لائن ہے اور اس کے لئے صرف بینک میں آپ ڈیپوزٹ سلپ پہ تین سو روپے جمع کرنا ہوں گے اور اس کی جو چالان فارم کہاں سے دون اوڈ کر سکتے ہیں وہ اپلائی کس طرح کر سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پہ لازمک لے کیجئے تاکہ اس طرح کی نئے دیں جوب کی نیٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ ملتے رہے اور بروقت اپلائی کرتے رہے ڈریک آپ گوگل پہ آئیں گے گوگل پہ آپ لیکنیں گے فائنڈ نیو پاک جوب 24 انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیش ہوگا اس پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ اپن ہوگا جو فائنڈ نیو پاک جوب کا ہے یہ پہلے نیمبر پر آپ کے سامنے اٹرٹرائزمنٹ کل گئے یہ پیبلک سلویس کے میشن کا اٹرٹرائزمنٹ ہے اور اس کی جو لازڈ ہے 22 فروری 2021 ہے اور 5 فروری 2021 کی اس کی پبلش کیا گیا ہے تو اس کا چانل آپ کی طرح ڈیش بورڈ اپلائی کی طرح کر سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے تو اس کے بارے میں میں جو جوب کی ڈیٹیل ہیں وہ میں پہلے آپ کو بتاؤں گا یہ سینئر اڈیٹر ہے بی بی ایس 16 ہے تیمپریٹی لائکلی ٹو بی بیکم ایک پرمنٹ ایک پرمنٹ 1-2 یار کے لیے یہ تیمپریری ہوتا ہے پھر پرمنٹ ہوتا ہے اور یہ سیکنڈ کلاس گریڈ سی یا بیجلر ڈگری این بیجنس ایڈ میلیسریشن یہ بیجلر کالیفیکیشنز کے لیے درکار ہے بی اے اور اس کی ایج لیمٹ جو ہے بی سے اٹائیس سال ہے اور پلس 5-year جنرل الیکسیشن اوپر ایج لیمٹ ہے نمبر آف ویکنسی جو ہے 407 47 اور دمیسیل کوٹا جو ہے میرد 30 30 ہے اور پنجاب 203 اوپن میرد آن 173 ومن کوٹا 20 اندمن آہ منورٹیز نون مسلم کوٹا 10 سن رولر جو ہے 46 اوپن میرد 40 ومن کوٹا 4 اور منورٹی نون مسلم کوٹا 2 سنز اربن 32 اوپن میرد 26 ومن کوٹا 4 اور منورٹی نون مسلم کوٹا 2 حیبر پختنخواہ کے لیے جو ہے 47 مطلب ستیسی سیٹس ہے اوپن میرد 40 47 حیبر پختنخواہ ہو گئے اور 40 اوپن ہے تو ستیسی سیٹس ہو گئے افار منورٹیز اور ومنز کوٹا 4 اور منورٹیز نون مسلم کوٹا 3 بلجستان 25 25 اوپن میرد 20 25 اور 20 45 ہو گئے اور 2 ومنز کوٹا 2 اور منورٹیز نون مسلم کوٹا 1 ایکس فارٹا 12 اوپن میرد 10 22 سیٹس ہو گئے اس طرح ایجک 8 اوپن میرد 7 این پلیس اوپزیشن اینی ویر ان پاکستان تو اس کے لئے جو آپ بینک ریسید میں جو چالان فارم ہے اس میں آپ کو تین سو روپے نیشنل بینک میں اکاؤنٹ میں جمع کرنے ہوں گے اور اس کے بعد آپ آن لائن اپلائی کریں گے تو اس کے لئے آپ کس طرح فارم اور جن فارم ڈالنوڈ کر سکتے یا اپلائی کر سکتے یہ چالان فارم تو آپ گوگل پہ آئیں گے گوگل پہ آپ لکھیں گے ایف پی ایس سی ڈائرک لکھیں گے ڈائرک لکھنے کے بعد آپ کے سامنے جو فیڈل پبک سرویس کمیشن کا جو پیج ہے وہ اپن ہوگا یہ دیکھیں وہ اپن ہوگا ہے یہ پہلے نمبر پر آپ اس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے فیڈل پبک سرویس کمیشن کا جو مینیو ہے وہ اپن ہوگا اس طرح مینیو آپ کے سامنے اپن ہوگا یہ آپ ادھر آئیں گے یہ جوب آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ کرنٹ ریکوارمنٹ جنرل ریکوارمنٹ اینڈ کرنٹ جوب اس پہ کلک کریں گے یہ آپ کے سامنے اس جو فیڈل پرکی سیمیشن کا جو اپلائی کرنے کا پورٹل اپن ہوگا یہ ادھر آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوٹائزمنٹ نمبر فور اور فور فوروڑی دوزر اکیس کی اور ایڈوزر اکیس کا آپ کو یہاں لنک دیکھ رہا ہے اس پہ آپ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کنسلٹ جو ایڈوٹائزمنٹ ہے وہ کل جائے گا یہ آپ کے سامنے کل گئے یہ پہلے نمبر پر یہ ایڈوٹائزمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے جو آپ کو جیسے دکھا ہے اور دوسری نمبر پر یہ چالان فارم ہے اس پہ آپ کلک کریں گے اس میں اور یہ اپلائی کر اپلائی ہے تو یہ پہلے نمبر یہ چالان فارم پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ چالان فارم جو ہے فیڈل پوری سرس کے میشن کا یہ کل جائے گا اور اس کو آپ فیل کر کے نشنل بینگ بھی جمع کریں گے اور پھر اس کو اپلائی کرنے کے دوران آپ کے کام آئے گا اور یہ اپلائی آن لائن پہ آپ کلک کریں گے اپلائی آن لائن پہ کلک کریں ہوگا اور یہر ٹعم ای ڈیا اور ڈون الاوڈ ڈاینٹ یہ downloadے γر آپ اپلائی کرنا نہیں کر سکتی یہ رکوائر میں دیکھ لے یہ اپلائی پے کلک کریں گے یہ آپ کی سامنے اس ٹپ ون ہو گیا یہ آپ جس فورش کے لے اپلائی کر سکتے آہ کر رہے تو اس پے کلک کریں گے پھر آپ کے سامنے اس کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کل جائے گا اور اس ریکوائرمنٹ کو دے کر آپ اپلائی کریں گے اور پھر اس کو فلب کریں گے پروسسس اس سے ٹپ اس کو اس طرح فیل کر کے نیکس ٹیپ کو فیل کر کے پھر سیمنٹ کریں گے تو یہ آپ کے اپلائی ہو جائے گی تو یہی معلومات ہیں تو انشاءاللہ اس طرح کی جوپ کی نوٹفیکیشن کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تو اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ